بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ آپ کے عزت اور ایمان کی افاظت فرمائے رمضان بہت اچھا ماشاءاللہ گزر رہا ہوگا اور تیزی سے گزرتا جا رہا ہے بس سٹارٹ میں لگتا ہے کہ بہت برڈن سا ہوتا ہے کہ بندے کو وہ عادت نہیں ہوئی ہوتی نا پورا سال گزر جاتا ہے لیکن پھر الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے اور پاکستان میں موسم بھی بہت اچھا ہوا ہوئے تو آپ کی تیاری کو بھی ہم بہت اچھا بنانے کے پوری کوشش کر رہے ہیں اور اللہ یہ کپڑے آپ کو پیننا بھی نصیب کرے میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوتی کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں تو کسی چیز کا بھی نہیں پتا کہ یہ چیز ہمارے پاس آنی ہے ہماری ہے یا نہیں ہے تو کراسٹیچ کی کیونکہ عید پہ آپ کو پتا ہے یہ ایک ٹریڈیشنل کپڑے ہیں ہمارے اور ٹریڈیشنل چیز ہوتی ہے ہمارے کلچر میں اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتا تو کراسٹیچ جو ہمیشہ خوبصورت لگتی ہے اور یہ جتنے بھی میں ڈریسز آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سب کے سب ڈائی ایبل ہیں لیکن لائٹ کلرز میں ڈائی ان کو کروائے جاتا ہے ڈارک میں نہیں کیونکہ ان کے جو ڈریڈ ورک ہوتا ہے نا کراسٹیچ ہوتا ہے وہ بڑے ڈیسنٹ سے اور بڑے کول سے کلر ہوتے ہیں تو ڈارک میں ان پر کیا جائنا تو یہ پھر ان دھاگے کو اوپر تو نہیں جاتا لیکن پھر اس کے فیڈ کر دیتا ہے اس کو تو ہمیشہ ان کو آپ ڈائی کروائیں بلکل ڈائی کروائیں اپنے پسان کے اور لیکن لائٹ کلر میں ڈائی کروائیں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے میں چھیڑھانیاں نہیں کروں گی آرام ارام سے آپ کو دکھا دوں گی تاکہ پیٹرن آپ کو سمجھ جائے یہ چاند پٹی کے ساتھ گلہ ہے ٹھیک ہے اور باقی بیچ میں چھن اور کراسٹیچ کی جو ہے ملٹی کلرز کی بوٹیاں ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا گلہ بنا ہوا ٹھیک ہے چھوڑ دو یہ ایسے گلے کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بازو کے اوپر جو ہے بازو اُلٹی سائٹ پہ ہے یہ چیز ہے بازو کی ٹھیک بازو کے اوپر اس طرح چاند پٹی بنی ہوئی ہے اور ہلکی سی چھوٹے چھوٹے ننے مونے ٹری اور چھن ڈالا ہوئے ٹھیک ہے یہ بازو کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیک سائٹ پہ چھن ڈالا ہوئے اور چھن کے ساتھ جو ہے بوٹی ڈلیویڈ ٹھیک ہے دوپٹہ ہے اس کا دوپٹے کے اندر بھی جو ہے ایسے چھن ڈالا ہوئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بوٹی ڈلیویڈ دوپٹہ چھوٹا لگ رہا ہوگا ہے اس کو میں نے تیک کیا ہوئے جمپ ہی مار گئے ٹھیک ہے یہ ایسے اچھا یہ جو ہے خوبصورت فلاور کے ساتھ جو ہے اچھا اور ساتھ ہی اس کے یہ بیل گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ریڈ فلاور کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس میں تقریباً یہ کافی سارے سیم ڈیزائن آئیں گے لیکن کلر کمبینیشن ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ فلاور اور جب آپ نے مجھے آرڈ کرنا ہے تو آپ مجھے یہ ضرور مینشن کر دیجئے گا کہ ریڈ فلاور والا ٹھیک ہے یہ اس کا پیٹرن ہے ٹھیک ہے گلاب کے پھول پیارے پیارے ٹھیک اور یہ اس کی آپ کو پیٹرن سمجھ آیا گیا ہوگا اور یہ اس کے بازو پر پڑا ہوئے بازو ہے ٹھیک ہے اور بازو کے آگے ایسے کروس کا جو نا وہ دھاگے کے ساتھ جو ہے وہ بورڈر بنا ہو ٹھیک ہے بیک سائیڈ پر اس کے ہلکی سی بوٹی ہے ٹھیک ہے اس پہ موکیشن ہے ٹھیک ہے مریم اس کو ہٹا ہوگی ہے والا فلاور جو پھنکا ہوئے اچھا یہ اس کے دپٹے کا پیٹرن چینج ہے ٹھیک ہے بار پلو کے اوپر ایسے بڑے بڑے جو فلاور بنے ہوئے اور بیچ میں جو ہے بوٹی بنے ہوئے ٹھیک ہے اور فرانٹ اور بیک پلو کے بارڈر پر جو ہے اس طرح کا زگ زگ کا جو بنا ہوئے ٹھیک ہے اور بیک سائی پر یہ دیکھیں پلو پلو کے اوپر ایسے ریڈ فلاور جب آپ نے مجھے آرڈر کرنا ہے تو آپ نے مجھے مینشن کرنا ہے کہ ریڈ فلاور والا ڈریس جو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ شوکنگ پینک شوکنگ پینک کہہ رہی ہوں بے بی پینک اور اس کے فلاور کی آپ دیکھیں یہ جو بوٹی ہے نا یہ والی یہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ چھوٹے جو ہے وہ بھی فلاور بنے ہوئے اور بیچ میں یہ بڑے بڑے فلاور بنے ہوئے ٹھیک یہ دیکھیں اور بیک سائیڈ پہ اس کے ہلکا سے اور یہ کم رینج کے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بورڈر کے اوپر جو ہے اس کو بھی آپ نے مینشن کر دینا ہے ٹھیک ہے بورڈر کے اوپر جیسے اس بڑے فلاور کے ساتھ جو ہے نا چھوٹے فلاور بنے ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے یہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے تھوڑے پیچھے دوپٹا اچھا یہ بیچ میں آج مجھے نظر آ گیا تھا یہ چھڑیوں میں جو ہے پکٹ آنکے کے ساتھ جو ہے مکڑی تارکشی ہوئی ہے ٹھیک ہے وائٹ کے اوپر جو ہے یہ خوبصورت سا جو ہے سی گرین کلر جو ہے بوٹل اور سی گرین کے میڈ میں جو کلر آ جاتا ہے یہ اس کا دوپٹا اس وقت میں دکھا رہی ہوں یہ ساری تارکشی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ مکڑی تارکشی اس کو بولتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے اور ساتھ پکٹ آنکے کی چھڑی انڈرلین یہ دوپٹا ہے ٹھیک اور یہ اس کی شرٹ ہے شرٹ میں آرام سے دکھا دیتے ہیں بہت خوبصورت ٹھیک ہے یہ کہیں پیچھے چھپا ہوا تھا مجھے نظر نہیں آیا پہلے ٹھیک ہے یہ ایک مکڑی کا بلوک بنا ہوا اور ایک کے اندر یہ پھول بنا ہوا بازوں کے اوپر جو ہے اس طرح اس کے پھول بنے ہوئے اور اس کا بارڈر بنا ہوا ہے بیک سائیڈ پہ اس کے جو ہے وہ پکٹ آنکے کی جو اورنج کلر کے پھول بنے ہوئے اچھا یہ جو ہے یہ بھی پنک یہ بھی بیسے سیم ہے ٹھیک ہے پنک اس کے ساتھ جو ہے لیکن اس میں پنک کم ہے اور ریڈ زیادہ ہے اور ساتھ چھوٹے پھول بنے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ اس کی بازوں کے اوپر بنا ہوا ٹھیک ہے بیک سائیڈ پیس کے جو ہے وہ ہلکی سی اور یہ کم رینج والے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے جو ڈیفرنٹ یہ ہیں پہلو سے ان کے دپٹوں کے اوپر پلو کے اوپر بڑے خوبصورت سے ایسے فلاور بن کے آئیں ٹھیک یہ پلو کے اوپر جائے کیا خوبصورت گلاب کے پھول لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے اس یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ کیسے آپ نے مجھے کرنا ہے مینشن کہ اس کی جو چھڑیوں میں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یہ جو کرس میس ٹی چھوٹے چھوٹے ٹری کرس میس ٹری لگتے ہیں ٹھیک ہے اور محرون اور محرون محرون اور ریڈ کا میکس میکس ہے اس کے فلاور کا ٹھیک ہے اور یہ اس کے بازو ہیں ٹھیک ہے بیک سائد پر اس کے ننے منے کرس میس ٹری ٹھیک اور یہ اس کا دوپٹہ ہے اس کے دوپٹوں کا پیٹن بڑا اچھا مجھے لگا کہ ٹھیک ہے یہ جو نا فلاور بنے ہوئی اس کے بورڈر پر ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ کافی سارے ماشاءاللہ کپڑے آئے ہوئے تو میں چاہ رہی تھی کہ جلدی جلدی آپ تک جو نا ان کو کر لیں تاکہ آپ پھر آرام سے جو ہے ان کو سیلیکٹ کریں اور سٹچ کر لیں یہ مریم پکڑنا بیٹے ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کراس ٹک کی کلیکشن پسند آئی ہوگی اللہ آپ کو عزت اور امان کی زندگی دے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیں زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تو اللہ حافظ فی امان اللہ ہاں آخر میں بات تو کرنا شروع میں کرنا تھی بھول بھی گئی آپ نے میرے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کہاں سے کرنا ہے ویڈیو جب آپ اوپن کریں گے تو نیچے ایک ریڈ بٹن ہوگا آپ نے صرف اس کو ہلکا سا صرف فنگر سے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے آپ نے پریس کر دینا ہے تو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل جائے کریں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے فی امان اللہ